اسلام علیکم پرگرام صحافی میں ہمتیولا جان میرے آج کے بہت ہی خاص مہمان پاکستان تاریک انصاف کے رہنما ریبل راوزر باغی کہیں کچھ بھی کہیں سینئر وائس پریزیڈنٹ پاکستان تاریک انصاف کے اور ممبر قومی اسمبلی انہ اکتالیس لکھی مروت جنہاں آپ شیر افضل مروت بہت شکریہ شیر افضل مروت صاحب ایک تو آپ کو مبارک ہو بحالیت صحت کی آپ کافی عرصہ علیل بھی رہے ہیں ہم میڈیا سے دور بھی رہے ہیں اور آپ کو بتایا کہ آپ اور میڈیا کا چولی دامن کا ساتھ ہے اور سوشل میڈیا پہ بھی آپ کافی پرمنٹ رہے ہیں اور میڈیا پہ بھی آج آپ نے اپنے لیڈر قائد عمران خان سے ڈیارہ جیل میں بھی ملاقات کی ہے تو سب سے پہلے تو یہ جو خبریں باہر آ رہی تھی کہ ان کے ساتھ بسلوکی کی جارہی ہے یا ان کو سہولیات نہیں دی جارہی کیا صورتحال ہے کچھ سے خان صاحب سے آپ کی بات ہوئی کیا بات بتائے انہوں نے مطیبولہ جان خان صاحب جب سے پہ بند سلاسل ہوا ہے ایک دفعہ بھی انہوں نے کبھی ہم سے یہ پوچھا ہے کہ میری زمانت خارج ہوئی یا مجھے سزا کیوں دی گئی یا یہ نیچے والا فیصلہ غلط تھا بعد میں چھے ماہ بعد میں بری ہوا ہوں اپنی ذات کے حوالے سے کبھی انہوں نے کوئی شکایت نہیں کی ایک مطالبہ کیا تھا وہ بھی مجھے کہا تھا کہ کوئی جم کے لیے کوئی سائیکل ان کو فرام کی جائے جس کے لیے پیرادالت سے رجوع کیا اور بعد میں خان صاحب کو مل بھی گئی لیکن کبھی انہوں نے یہ ہمیں نہیں کہا کہ ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے یا وہ ناجائز قید میں ہیں یا اندر جو ہیں یہ یہ تکالیفیں وہ نہیں چاہتے ہیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ورکرد اور پاکستانیوں کو پہنچیں اور وہ پھر ان کی اوصلہ شکلی ہو یا وہ غم میں مبتلا ہو آج خان صاحب کے موزے پہلی دفعہ میں نے یہ سنا اور شکایت کی انہوں نے انہوں نے کہا کہ دس دن دس آیام تک مجھے ایک ایسے سیل میں رکھا گیا جہاں انہوں نے کسی کپڑے سے شاید اس طرح ڈامپ لیا تھا کہ کوئی روشنی کی رمک نہیں جا سکتی تھی مطلب ہے کہ سیل تو عموماً اس طرح ہیں کہ اس میں روشنی جاتی ہے بنے ہی اس طرح ہیں اور یہ نینٹین ایٹی فائیو کی جیل بنی ہوئی ہیں لیکن ان کو بجلی اور دوسری جو سن لائٹ ہے اس کی ایکسس ڈینائی کی گئی نمبر ون جو خوراک یہ لیتے ہیں کیونکہ جیل کا قانون ہے کہ اگر کوئی افورٹ کر سکتا ہے تو وہ اپنے پیسو پر اپنی خوراک خرید کے کا سکتا ہے جس کے لئے ہم پیسے جمع کرتے ہیں آج بھی جیل بتا رہے تھے خان کو کہ پچھانوے ازار روپے جو ہیں جمع کرنی ہے خوراک نہیں دی گئی وہ جو سیکل ہیں اس تک رسائی نہیں دی گئی جو سب سے اہم گلہ وہ کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ اندیرہ تھا کتابی بھی نہیں تھی اور نہ فرام کی گئی اور اگر فرام بھی کی جاتی تو میں پڑھ نہیں سکتا تھا بارال انہوں نے کہا کہ یہ مجھے یقین ہے کہ یہ جو درنا تھا ڈی چوک میں اسی کا شخصانہ تھا اور پہلی دفعہ جو ہیں ان کے موں سے یہ شکایت سن کے مجھے دکھ ہوا اور آپ کے توسط سے آپ کے سامین کے سامنے بھی اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ ادھر میڈیا کہہ رہے ہیں ڈیل ہوئی ہے بشربی بھی کی رہائی اور پھان کی بینوں کی رہائی یہ ڈیل اس طرح ہوتی ہے اور ڈیل جس سے کرنی ہے اس کے ساتھ یہ سلوک روا رکھتے ہیں اور کون سے قانون میں ہیں کہ آپ کسی کو چکی میں ڈالے صاحبی قدری آدم کو اچھا وہ چکی میں رہے ہیں چکی میں رہے ہیں اور پھر آپ یعنی ان اگر شاید یہ پہلی بار نہیں ہوا کہ کسی سابق وزیراعظم کو چکی میں رکھا ہو یا ایسے آلات پہ رکھا ہو اور خان نے یہ بھی کہا کہ شاید وہ اس سے مجھے سب ڈیو کرنا چاہتے تھے بلکہ ایک بات انہوں نے میڈیا پرسن کو بھی کہی میں ان کے ساتھ کڑا تھا انہوں نے کہا کہ یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ جی ملٹری کوٹس جو ہیں وہ آئین کا عیصہ نہ بنے اور شاید میرا کیس جو ہیں وہ ملٹری کوٹس نہ بیجنے کے حوالے سے یعنی کوئی بات بھی کی تھی کہ جی یہ ہماری کوشش ہے تھی تو خان نے آج کہا کہ میں اگر کوئی مجھے بیجنا چاہیں تو مجھے چندہ پھروا نہیں ہے بلکہ انہوں نے کہا بیجی دے یہ الفاظ دے اگر یہ چاہتے ہیں کہ بیجنا ہے تو بیجی دے لیکن شروع میں تو انہوں نے درخواست بھی دائر کی تھی ملٹری کوٹس کے حوالگی کے خلاف اسلام آباد ہائی کوٹ میں شروع میں کیونکہ ایک بڑا سیریز کنسرن تو تھا خان صاحب کا خان صاحب ایک بنیادی حق ہے آپ کا ارپاکستانی کہ اس کو قانون کے مطابق ٹریٹمنٹ دی رہے مگر اب تو حکومت کا پھر بیان آ گیا تھا کہ کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہوا دیکھیں حکومت کا کوئی پتہ نہیں ہے ان کے بیانات کی بھی کوئی ایسیت نہیں ہے کیونکہ یہ حکومت تو فیصلہ نہیں کر رہی ہے اچھا پارٹی کے سیاسی معاملات کے اوپر کیا بات ہوئی اختلافات بھی بہت ہیں آپ کو بھی پہلے خان صاحب نے ہی پارٹی کے مرکزی سرگرمیوں سے علاق کرنے کا کر دیا تھا مرکزی مجرے سے عاملہ جو ہوتی ہے پارٹی کی اس سے بھی آپ کو نکال دیا تھا تو پھر آپ کے ابھی بحال ہو گئے حالات کوئی غلطی کوئی گناہ کوئی قصور ہوتا تمہیں معافیہ مانگو نا میں تو ایک ولنٹری ایک کاز میں ہم خان کا ساتھ دے رہے ہیں کوئی ایسی بات تو نہیں تھی کہ کوئی ہمیں میں کوئی مستفید ہوا ہوں میں نے کوئی مناسب لیے ہو آج کیا بات ہوئی آج جب میں پہنچ رہا تھا نا تو اسی وقت میری غیبت جاری تھی اچھا غیبت ہو رہی تھی آپ کی غیبت ہو رہی تھی موقع پر ہی پہنچا جو مہربان ہیں وہ کرتے رہتے لیکن پھر میں نے شور مچا دیا پھر میں نے کہا کہ یہ کب سے اتلا روک ہو گیا گا میں نے کہا یہ اپنی توبوں کو روک جو ہے نا وہ کبوترباس کی طرف کیوں نہیں کرتے یا پھر اور جو اپنا ہمارے مخالفین سیاسی میں نے کہا اتنی انرجی کسی مخالف قوت انٹیوٹی پہ لگا تھے کچھ بلا ہوتا ہر وقت میں نے کبوترباس کس کی طرف شارع کرتے ہیں یہ جو کبوتربا کا شوقین ہے جو ابھی لندن میں ٹورنمنٹ ہے نا وہاں گیا ہے نہیں بتا دے نا کچھ بہت سے لوگوں کو مجھے بھی نہیں بتا نہیں نہیں وہ میاں صاحب کی بات کر رہا ہوں نا اچھو میاں صاحب کی بات کر رہا ہوں نا مجھے کبوتربا رہا رہے تھے ہاں ہاں ابھی آسکال آتوں کے توتی بھی اڑی ہوئی تھے نہیں تو پھر کون آپ کی قیبت کر رہا تھا پارٹی کے اندر دیکھیں ایک تو ہے نہیں دو تین لوگوں کو نکال دے باقی مطلب ہے کہ توان لیکن خان صاحب کانوں کے کچھے ہیں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں نہیں نہیں کانوں کے کچھے ہونا ضروری نہیں ہے لیکن اگر تواتر سے سارے لوگ لگے رہے ہیں تو پھر تائے کیا ہوا پھر نہیں میں نے پھر کہا نا میں نے کہا خان صاحب اگر آپ ہی شٹ اپ کال ان کو دے منع کر دے وہ نہ یہ وہ کیا کیا رہے تھے ان کو گلہ کیا تھا الزام کیا تھا کل میں نے شاہزیب خانزازہ کی پروگرام میں کوئی بات کی تھی تو اس کو بڑا چڑھا کے بیان کیا جا رہا تھا بہرحال اب میں ان چیزوں کا عادی ہو گیا ہوں ان چندہ پروان نہیں ہے لیکن اس وقت تو میرا ریاکشن کو زیادہ ہی تیزتا اچھا وہ کیا بات کیا ہوئی تھی میں نے وہ بات کی تھی نا اصل میں بات یہ نا خان صاحب کو آج جس کا علم ان کو بہت پہلے ہونا چاہیے تھا آج یہ علم ہوا جی کہ کون کون ہم سے جو ہیں ہمارے ساتھ وداری کر گیا وہ چھویس میں آئینی ترمیم یعنی یہ ان کو بہت پہلے سے اور ہمیں اس کا علم تھا ایک مہینہ قبل کا جو سنٹر لیڈرشیپ ہیں ان کو پتا تھا کہ کون کون ہم سے جا چکے ہیں کم از کم یہ خان کے نوٹس میں آنے چاہیے تھے آئینی ترمیم سے قبل اور ترمیم ہوئے کتنی دن ہو گئے ہیں لیکن خان کو چندہ علم نہیں تھا پھر میں نے کل پروگرام میں یہ بات کی میں نے کہا کہ کچھ اور بھی لوگ تھے جو میں ابھی بھی یہ رائے رکھتا ہوں یہ جو آئینی ترمیم تھی شاید مولانا صاحب کے ساتھ ڈیل یا جو بھی ان کے معاملات تھے اگر نہ ہوتے تو انہوں نے ریزرو میں ہماری لوگ رکھے تھے اچھا اور بھی لوگ تھے جی تھے جن میں سے پانچ کو تو شوکاز نوٹس بھی جاری ہوا ہے پانچ کو ہوا ہے کیونکہ وہ تو آئے تھے نا کچھ جو سامنے نہیں وہ جو آئے تھے وہ تو انڈیپینڈنٹ بھی تھے نہیں انڈیپینڈنٹ کیا مطلب میں خود انڈیپینڈنٹ الیکٹ ہوا ہوں ٹھیک ہے وہ قاضی صاحبی مہربانی سے ہم مارے پاس تو کوئی نشان ہی نہیں جا تو پانچ کو جو شوکاز نوٹس جاری ہوا ہے اس کے علاوہ کسی کو نہیں پوچھا گیا نہیں وہ چار جو تھے نا وہ تو شوکاز تو ان کو ضرور ہوتی نہیں ہے نا وہ تو بیسیکلی فلور پراسنگ کر گئے ٹھیک ہے تو ان کے حوالے سے تو تعدیبی کا روائی ہوگی ایوان میں ٹھیک ہے الیکشن کمیشن کو ہاں وہ تو ہو گیا چلیں پراسیشن ہو گیا مگر وہ جو دوسرے جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی کسی کی جیب میں تھے وہ کتنے تھے کون لوگ تھے اور خان صاحب کو آپ نے پھر نام لے کے بتایا ان کا نہیں میں یا آپ نے بھی نہیں بتایا نہیں نہیں میں تو خان صاحب کو جب میں نے بتایا نا تو خان صاحب لا علمتے ہیں ان تمام چیزوں سے نام لیے آپ نے سب میں اچھا آپ کے ساتھ میٹیم میں اور کون کون تھے یہ ساری لیڈرسٹرپ موجود تھی بینے تھی وائف تھی ٹھیک ہے چیئرمن بریسٹرگور تھی سلمانہ کرمراجہ صاحب تھی مشال یوسف صحیح تھی شیف شاہین صاحب تھی یہ سارے لوگ موجود تھے تو آپ کے تعلقات تو ان سب کے ساتھ اب بحال ہو گئے آپ تو کوئی ٹینشن تو نہیں ہے کوئی اختلاف تو نہیں ہے مطلب یہ ہے نا کہ میرے تو کسی سے نہ تعلقات بنانے کی ضرورت ہیں بریسٹرگور صاحب جو ہیں وہ میرے بہت پرانے دوست ہیں کلی گئے سلمانہ کرمراجہ بیسیتی وکیل میں ان کو ایک پسندید گئے ہیں سیدھا سادہ آدمی اور مجھے امید ہے کہ وہ سازشوں کا کبھی سنی بنے گی تو بطور سیکرٹی جنرل آپ خوش ہیں ان سے نہیں میں دیکھیں میرے لئے تو خان جس کا بھی نام لے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس منصب کے لئے احل ہیں آچھا وہ احل ہیں اور ابھی تاک ان کے جو فیصلے وہ درست ہیں کوئی فیصلہ تمہیں ابھی تک نہیں دیکھا ہے کون سا فیصلہ احتجاج کے حوالے سے کوئی حکمت عملی ہے نہیں اور آپ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ کوئی حکمت عملی ہے نہیں اور کس بنیاد پر آپ پارٹی کے عدداروں سے مطمئن ہیں اگر حکمت عملی کوئی نہیں ہے خان صاحب نے آپ سے کہا ہے کہ احتجاج کی کمیٹی بنائیں تو وہ کیسے بنائیں گے کمیٹی آپ کو کیوں کہہ رہے ہیں مجھ یہ تو نہیں کہا سلمان اکرم راجہ صاحب کو کہا میرے تجویز تھی تجویز آپ کے تھی میں نے خان صاحب کو کہا نا میں نے کہا کہ یہ ان احتجاجوں سے کم از کم میں مطمئن نہیں ہوں کیونکہ یہ احتجاج جو ہے نا اب نو مئی کے بعد ہمارے ریلیز کنبینشن ہمارے عداف تبدیل ہوتے گئے پہلے لوگوں میں ایویکننگ پھر ووٹر کو یہ ہمت دلانی تھی کہ وہ ووٹ کے لیے نکل سکے پارٹی کو ارگنائز کرنا تھا الیکشن ہونے کے بعد ہمارے عداف تبدیل ہوئے گیرہ اپریل کے بعد ہمارا حدف ہونا چاہیئے تھا فری خان نو لیکن ہم نے سارے جہان کے مسئلے اکٹے کر دیئے کہ جی ہم نے نظام کو بھی گرانا ہے ہم نے ایک کس کی ناکام ہے میں آپ کو عرض کروں نا اب یہ جو احتجاج ہوئے ہیں چار پانچ یہ کوئی نتیجہ کیا دیا دیکھ کچھ بھی بے نتیجہ رہے نا اور جنابی علی ایک دن کا احتجاج اور بات ختم اس میں سٹیٹیجی نہیں تھی دوسری بات یہ ہے کہ سارا بوجھ علی امین خان پہ لادا گیا اخراجات سارے اس نے اٹھائے ربڑ کی گولیاں اس نے کہی بیانات سارے اگریسی انہوں نے دیئے آپ علی امین خان کو اگر منظر سے اٹھا دینا تو there is nothing ٹھیک ہے نا اب جو جتنا اس نے کیا پھر ان کے پیچھے بھی اپنے لوگ شروع ہو گئے یعنی علی امین خان کے ڈی چوک سے جانی کی اصل وجہ یہ تھی کہ بیسیکلی لگی تھی ربڑ کی گولیاں تو یہ جو تھوڑا بہت احتجاج ہوا ہے اس کا کریڈٹ تو آپ علی امین گھنڈاپور کو دیتے ہیں خان نے بھی دیا اور میں بھی دیتا ہوں خان نے بھی اس کی آج علی امین کی تعریف کی تو اس کا نتیجہ کیا نکلے اس کا فائدہ تو کچھ نہیں ہوا آپ خود مانتے ہیں اس بات اس لئے تو میں نے خان کو کہا دیکھیں میرے ایک اور بھی موقف ہیں علی امین خان شاید اس پر محترز ہوں گے میں نہیں چاہتا ہوں کہ علی امین خان لیڈ کریں کیونکہ جہاں تک ہوا آگے سے وزیر علیہ کو آگے رکھنا کنفرنٹیشن کا الزام ان پر لگتا ہے گورنر راج کی لئے ان کو جواز ملکتا ہے تو کون لیڈ کرے آپ کے خیال احتجاج کمیٹی احتجاج کمیٹی میں آپ شامل ہوگی خان نے آج ادایت دیئے خان صاحب نے سلمان اکم راجہ سے کہا ہے کہ احتجاج کمیٹی بنائیں اس میں آپ کو بھی شامل کریں اور اس احتجاج کو کیا سلمان اکم راجہ لیڈ کریں گے آپ لیڈ کریں گے کون لیڈ کریں گے کمیٹی کنسنس ہوگی احتجاج یہ لیے ایک سیٹیجی درکار ہے اہداف کا تعیون پھر پبلک اویکننگ سوشل میریا کا استعمال لوگوں میں شعور کو جاگر کرنے کے لیے مختلف علاقوں کے دورے جس طرح آج سلمان اکم راجہ صاحب نے بھی کہا کہ وہ چار صبحوں میں جا رہے ہیں میں خود اب میرے پروگرام رکھنا شروع کر دی ہیں آپ نے پہلے بھی بہت محنت کی شہر عزب مروض صاحب لیکن اس محنت کا آپ کو صلح کچھ اچھا نہیں ملتا سلحے کیلئے تو ہم نہیں لگے تھے لیکن ہم ناراض تو ہو گئے تھے دیکھیں وہ میرا بچپنا تھا بیسیکلی اب دل پہ کوئی توقع خیر کی کسی سے رکھنی نہیں چاہیے سب سے زیادہ آپ کو کس نے مایوز کیا پارٹی نہیں میری کسی سے توقع دیکھیں میرے ساتھ تین چار لوگوں نے احسان کیا مایوسی تو میری کوئی دیکھیں بیرسٹر گور نے علی وحمد خان نے عمرڈار نے اس کے علاوہ یہ ہمارے ڈاکٹر صاحب جھٹ صاحب فیصل آباد سے میں نے ہیں جمال حسن خان نے شاندان آئے ہیں ٹھیک ہے شاریار ہیں ان لوگوں نے بیسیکلی کڑے وقت میں جب میرے ساتھ کوئی بیٹھا نہیں کرتا تھا کہ کہیں او زیرہ تاب نہ آجائے ان لوگوں نے جو ہیں حق کیلی آواز اٹھائی ایک چلسی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تاریکن صاحب کے سینئر وائز پریزیڈن جناب شیرف صلی اللہ مارکت صاحب